جی اسلام علیکم فرمین میں جناب اس وقت بابو سر ٹاپ پہ ہوں مغرب کے بعد کا وقت ہے فرس ٹائم میں یہاں دو ہزار پندرہ میں آیا تھا یہ وہاں جو مائلسٹون بورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں جس پہ بابو سر ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے یہاں صرف یہی بورڈ ہوتا تھا اور اس کے علاوہ ایک ادھر کوئی تانس آپ کے وہ اچھلی پہ چاہتا تھا لیکن اب یہاں پر اتنا کراؤڈ ہو گیا ہے لیکن خراؤڈ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے جو ترسٹ یہاں پہ آتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ سفائی کا اپنی خاص کیا لکھا کریں یہاں پہ آپ چیزیں لیں کھائیں ضرور کھائیں گھنے پھر میں آتا ہے بندہ تو یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کا روزگار بھی آپ سے وابستہ ہے اور اپنے چیزیں لینی ہے تو ان کا کام بھی چلنا ہے تو آپ کو جو بین چیز ہے وہی ہے کہ چیزیں خریبنے کے بعد پروپر جو ویسٹ ہے اس کو ڈسپورٹ کریں اپنے ساتھ رکھنے اپنے بیک میں رکھنے یا کسی بھی طرح کہیں آگے جا کے سیسپورٹ کرنے دس بین وغیرہ تو مجھے یہاں پہ کہیں نظر نہیں آرہے تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ اسے کیری کر لیں تاکہ ان نیچرل بیوٹی پلیسز کا حسن بھی برقرار ہے اور ہر آنے والے کو یہ نیچرل بیوٹی کے انداز میں ملیں مجھے تب یاد ہے یہاں پہ گھا سما کرتی تھی اور اپنے پاس دس بین وغیرہ رکھیں تاکہ جو سیاہ ہے وہ پروپر سیزیں دس بین میں دس بین میں کریں اور سیاہوں کو ساتھ ساتھ گائیڈ بھی کرتے رہیں کہ آپ جو سیزیں ہم سے لے رہے ہیں وہ آپ نے پروپر ڈسپوز کرنی ہے وہ آپ نے ادھر ادھر نہیں پھینکنی تاکہ یہ جگہ بیوٹی کے لحاظ سے مینٹینڈ رہے اور مستقبل میں بھی لوگ یہاں پہ آتے رہے ہیں عموماً دیکھا گیا ہے کہ جو جگہ پھر گندی ہو جاتی ہے الودہ ہو جاتی ہے ٹورسٹ وہاں پہ آنے سے پھر باگنا چروع کر دیتا ہے ابھی آج ایک ٹورسٹ کے میں بیوز سن رہا تھا دوسرے کو بتا رہا تھا کہ یار بابوسر ٹاپ میں تو کچھ نہیں ہے بس ٹھنڈ ہے اور باقی تو بزار سا ہی بن گیا ہے وہاں پہ تو ان چیزوں کا خیال ہم لوگوں نے ہی رکھتا ہے تاس طور پہ تو ساؤڈرن سائٹ سے لوگ آتے ہیں وہ نورڈرن سائٹ پہ آ کے گیر نہیں کرتے ان کو اس بارے میں گیر کرنے چاہے لیں جی علی بھائی آگئے ہیں ان کی یہ ہمارے اس دن فرہ ٹور گائیڈ ہے ان کے کلپ کے ساتھ ہم ٹور کر رہے ہیں لیں جی بتائیں آپ کا کلپ کا نام کیا ہے بتا دیں آپ اگر بتانا چاہیں اس کے اوپر چلیں میں نے باقی ویڈیو ہے تو آپ کی بھی اس میں کر دیں گے یہ میرا جو میں خود آن کرتا ہوں اس کا نام ہے جی بی ٹوریزم یہ بھی ٹوریزم کلاب ہے جی ان کی سروسیز پہلا دن ہے آج ان کے ساتھ تو اس حوالے سے بھی میں ایک بیلوگ بناؤں گا کہ جو لوگ دوسرے شہروں سے ٹوریزم کی ہی آتے ہیں کچھ تھوڑا سو بہت پہلا دن ذرہ آپ سیکھن کے ساتھ ہوتا ہے اس میں ٹور اپریٹر کی بھی کچھ پرابلمز ہوتے ہیں کچھ ٹوریزم کی بھی ڈیمانڈز ہوتی ہیں اس کی بھی توقعات ہوتی ہیں تو اس لحاظ سے ہم ان کے ساتھ پیٹ کے یا کے لیے ایک سیشن بنائیں گے تاکہ یہ کلاب اور اپریٹر کی بھی محنت کرتے ہیں ٹوریزم کو اپنے ساتھ گائیڈ کرنے اور ان کو دور دراز کی ایریاز تک لے کی آنے کے لیے تو اگر ان کے پرابلمز آپ کو پتہ نہیں ہوں گے اور آپ کے پرابلمز ان کو پتہ نہیں ہوں گے تو پی ایف سنسلہ کو اچھے طریقے سے اتتام پرزید نہیں ہوتا ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ قرانس کو ہم انڈرڈ پرسن دے چلی کہ ہماری طرف سے پوری کوشش ہوتی ہے باقی ہنڈرڈ پرسن تو کوئی بھی نہیں دے سکتا باقی جو ہم سے ہو سکے الحمدللہ دیتے ہوئے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے جہاں ریٹ ہوتل میں بیتن گئے تو وہاں پہ ان کے ساتھ ایک علیہ در ویلوگ بنائیں گے باقی سر طرف سے خدا حافظ جناب تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ